چلو سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وعلا سیدر انبیائی بن مرترین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیا جاتے ہیں فَأَحْسِنُسْخَلَاتَ عَلَيَّ تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو سلدور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ سید یا رسول اللہ پروگرام کا ایک طریقہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی کا پاکیزہ کلام اور اس میں عبدالحبیب بھائی کی آواز میں ترجمہ آپ کو سناتے ہیں آئیے اسے کنٹینیو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے مقدس پاکیزہ اور لاریب کلام کی آیاتِ بینات ترجمے کے ساتھ سمات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا حافظوا علی الصلوات والصلاة الرسطہ وَقُومُوا لِللَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور عدب سے پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے پھر جب اتبنان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَسِيَّةً لِي أَزْوَاجِهِمْ نَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ اور جو تم میں مریں اور بی بیا چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وسیعت کر جائیں سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَّ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے وَلِلْمُقُلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے یہ واجب ہے پرہزگاروں پر اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو أَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے مَن ذَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ہے کوئی جو اللہ کو کرسے حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا اَلَمْ تَرْئِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوكَ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسا کے بعد ہوا جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک مادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا مو پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایمان پر سلامتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے مدنی چل کے ناظرین آج کا پروگرام بڑے زبردست موضوع کی اوپر چلے گا آج کی پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے یاد حضور سبحان اللہ یاد ہے نا یاد یاد کے بارے میں ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یاد جب آتی ہے تو یہ اپنے اثر کے ساتھ آتی ہے جیسے بنجے کو گم یاد آئے تو وہ اپنے اثر کے ساتھ جب گم یاد آتا ہے تو اس کا اثر یہ انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے خوش ہو تو وہ خوشی کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یوں ہی دکھ میں ہے پریشانی میں ہے اور اسے کوئی اچیومنٹ یاد آ جائے کوئی ایسا اہم کام زندگی کے اندر جو ہے وہ یاد آ جائے جس پر اس کو بہت اپریسییشن ملی ہو تو بندہ کیا ہو جاتا ہے مسکرا جاتا ہے یاد آتی ہے اپنے اثر کے ساتھ آتی ہے اسی طرح خوف کوئی ایسا زندگی میں معاملہ ہوا ہو جس میں بننے کو بڑا خوف لاحق ہوا ہو یعنی سے کہیں سے جو ہے وہ گزر رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ معاملہ ہو گئے ڈاکو مثال کے دور پر انہوں نے لوٹ لیا اب یہ ایک خوف کی کفیت ہوتی ہے تو جب یہ یاد آتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ خوف کے اثرات یہ بھی کیا ہیں آتے ہیں کم زیادہ یہ پھر دوسری الگ ایک بحث ہے کہ کتنا اثر ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ یاد کا ایک اثر ہوتا ہے تو جس طرح خوفناک یاد کا ایک اثر ہے دہشتناک یاد کا ایک اثر ہے خوشگوار یاد کا کیا ہے ایک اثر ہے غم کی یاد کا کیا ہے ایک اثر ہے اسی طرح بلکہ اس سے کئی گناہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی یاد کا بھی ایک بڑا زبردست پیارہ سپیرچول اور ایک لا جواب سا اثر ہے کہ جب حضور کی یاد آتی ہے تو رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لے کر آتی ہے اور انسان کے غموں کو بھلا دیتی ہے سبحان اللہ عالی حضرت امام حلی سنت نے لکھا ہے کہ ان کے نسار یعنی نبی پاک کے قرمان جائیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو کوئی ہو کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں کون جن پر نسار ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ ہماری زندگی کے اندر ہوتے رہنا چاہیے یہ ہوتا رہے گا تو انشاء اللہ بندہ جو ہے وہ غموں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا اور اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتیں پانے کے لیے ایک سعی اور کوشش کرتا رہے گا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھنے ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاء اللہ ہم کلام سنیں گے مدنی رضا بھائی سے ما شاء اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ عجب کرم شنگ والا تبارک کرتے ہیں عجب کرم شنگ والا تبارک کرتے ہیں عجب کرم شنگ والا تبار کر کرتے ہیں کہ نامید دو کو امید دو کو امید دوار کرتے ہیں کہ نامید دو کو امید دوار کرتے ہیں دو کو امید عجب کرم شنگ والا موسیقی 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 کی شانہ آلی گئے تمہارے تیر کے گتائوں کی شانہ آلی ہے مجھے سوکو چاہتے گئے تاجدار کرتے گئے مجھے سوکو چاہتے گئے تاجدار کرتے گئے تمام خلق منذور گئے رزا جن کی تمام خلق کو منذور گئے رزا جن کی تمام خلق کو منذور رزا جن کی رزا بزور کی وہ اختیار کرتے گئے رزا بزور کی وہ اختیار کرتے گئے بنائی پوشت نشکا پے کیوں نے کیوں گھر کی طرف بنائی پوشت نشکا پے کیوں نے کیوں گھر کی طرف جن خبر وہ ایسا وقار کرتے گئے جن خبر وہ ایسا وقار کرتے گئے کہنا امیدوں کو امید وارت کرتے گئے ہمارے نخل سمنہ کو بھی وہ پھل دے گئے ہمارے نخل سمنہ کو بھی وہ پھل دے گئے ہمارے نخل سمنہ کو بھی وہ پھل دے گئے ترد خوشت نشکا پہ جو بارت کرتے گئے کہنا امیدوں کو امید وارت کرتے گئے کہنا امیدوں کو امید وارت کرتے گئے مجھے 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 ایک جان کو امیدوار کرتے گئے ایک جان کو امیدوار کرتے گئے ایک جان کو امیدوار کرتے گئے یا مرحبا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بڑی پاکیزہ ذات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں جو نعمت کبرہ عطا فرمائی ہے اور ہمیں چاہیے ہمیں اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں کریم تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے شان والے اپنی عزت والے اپنے اونچے مقام والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے احمد اردہ بھائی سے ہم گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے موضوع پر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کی زندگی میں حضور کی ذات حضور کی یاد کیا کہیں گے اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کا جو پہلو ہے اس کو میں دو حصوں میں تقسیم اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے وہ یوں ہے کہ ایک ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے یادگار بنا کر چلے جانا یعنی یوں اللہ تعالی نے جس طرح نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا اور میرے آقا کی شان ہے رب کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر بھی رہا ہے اور کرتا ہی رہے گا اب اس بلندی ذکر کے جو مختلف اسباب اللہ تعالی نے اختیار فرمائے ان میں سے جو ایک سبب کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ توفیق بکشی کہ انہوں نے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا اور امت کے لیے یادگار بنا دیا یعنی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں بالخصوص وہ احادیث جن کو فعلی احادیث کہا جاتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمال مبارکہ تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو محفوظ کیا ان کے پیچھے ایک تو تشریعی مقصد ہو سکتا ہے کہ جس سے یہ مقصد ہوا کہ وہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا وہ امت کے لیے ایک شرعی حکم بھی بن جائے وہ ایک تشریعی مقصد ہو گیا لیکن اس کے پیچھے اگر حقیقی اعتبار سے غور کیا جائے تو وہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل کو بطور یادگار بھی اللہ تعالی نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذریعے محفوظ کر دیا اور امت تک پہنچا دیا اب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو ان حدیث کے اندر نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے جو عمال مبارکہ ہیں آپ اگر حدیث کا کنٹیکسٹ دیکھئے اس کا جو مواد ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی عالم دین ہیں دیگر احباب بھی بیٹھے ہیں جو زخیرہ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے پڑھتے صحابہ اکرام جب نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو چلتے چلتے بیان کر دیتے ہیں تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے پھر کوئی حدیث چل رہی ہے کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس واقعہ میں بیان کر دیا تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو ان افعال کے ساتھ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعہ تھا اس کی ایک ایک ادا کو بھی محفوظ کر لیا یا مرحبا یعنی آپ اس حدیث کے اندر یعنی نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے تشریعی مقصد سے ہٹ کر اگر ہم غور کریں تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ آپ کے ایک ایک عمل کو اس قدر باریکی سے انہوں نے دیکھا اور محفوظ کیا اور امت تک مہجا دی یا مرحبا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث ہے جن کو صحابہ بیان کرتے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ وہ صحابہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہوں گے جب میرے آقا علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیان فرما رہے ہیں بہت سارے صحابہ تھے اور دور دور صفوں میں بھی بیٹھتے تھے لیکن وہ دور والے صحابہ نے بھی جب میرے آقا علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سنا بیان سنا تو بیان کے اندر کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا اب ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھرنے والا یا اس کے علاوہ اور کئی لوگوں کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں کھڑا کیا جائے گا یا جنت میں میرے ساتھ ملا دیا جائے گا یتیم کی کفالت کرنے والا اب وہاں پر نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے جو ادا فرمائی یا جو اپنا عملی اظہار کیا تو وہ صفوں میں موجود آگے ہوں یا پیچھے ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اصل تو فضیلت مقصد تھی اور وہ قولی چیز تھی مگر ساتھ میں جو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کا عمل بطور یاد تھا اور بطور یادگار تھا وہ بھی محفوظ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میری دو انگلیوں کی طرح جیسے دو انگلیاں جڑی ہیں میں اور وہ بندہ جس کی فضیلت بیان کی ہم دونوں کو خدا یوں ہی کٹھا کر دے گا تو یہ عملا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو محفوظ کرنا یہ صحابہ اکرام کا شوق تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق تھی اور گویا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سبب بنایا تھا کہ حضور کے ذکر کی بلندی اور میرے آقا علیہ وآلہ وسلم کی آدات مبارکہ حضور کے افعال چلنا پھرنا بیٹھنا آرام فرمانا پھر اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کی مشہور حدیث ہے کہ حضور کے گھر حاضر ہوئے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھے تو وہ آگے طویل حدیث ہے کہ کیسے رو کسرہ تو بڑی عیش و عشرت میں ہے تو آپ یوں فقر کو پسند فرماتے ہیں تو وہاں پر بھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ کیفیت بیان کی کہ پیچھے نشان کس طرح تھے اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ نبی عباق علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو بعض وقت مخصوص انداز میں یوں کر کے بیٹھ جانا کبھی یوں بیٹھ جانا پھر ایک حدیث مبارک جو باقاعدہ تفصیلاً حضور کی ایک ایک ادا کو بیان کرتی ہے کہ فلاں صحابی آئے تو میرے آقا علیہ السلام کی پنڈلی مبارک جو تھی وہ کچھ آیاں تھی کچھ ظاہر تھی تو فلاں آئے تو بھی ظاہر تھی لیکن فلاں آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پنڈلی مبارک کو چھپا لیا تو الغرس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم باقاعدہ احتمام کے ساتھ یہ اتفاق بھی نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک سٹوری تھی تو زیمنی بات ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ وہ باقاعدہ احتمام اور قصدی طور پر یہ اعمال اور حضور کی آدات کو محفوظ کیا گیا اور امت کے لیے یادگار بنایا گیا اور یہ اسی والا فعل اللہ کا ذکر کی ایک عملی تفسیر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کو اس کا ایک ظاہری سبب بنا کہ امت کے لیے اس کا ذکر بھی بلند کر دیا اور اس کو ہمیشہ کیلئے یادگار بھی بنا دیا یا مرحبا سبحان اللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائے حمد رضا بھائی اللہ آپ کو برکت دے مجھے آپ کی گفتگو سن سن کر حضرت امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شمائل ترمزی کے ابو آپ کے نام یاد آ رہے تھے بابو ما جاء فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کے بارے میں باب کے نبی پاک کیسے چلا کرتے تھے بابو ما جاء فی اتقاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیسے ٹیک لگاتے تھے اس کے بارے میں جن حدیثوں میں بیان آیا ہے ان حدیثوں کو کیا کیا ذکر کیا بابو ما جاء فی خلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرمہ کیسا لگاتے تھے کون تھا لگاتے تھے ان حدیثوں کا بیان آیا ہے یعنی آپ یہ تو مجھے پڑا مجھے جو یاد رہا گیا وہ ہے شمائل ترمزی کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا زبردست ذکر رسول فرمایا ہے کہ لا جواب اور بڑا زبردست انداز ہے اور مجھے یہ کیسے یاد رہا گیا احمد الرضا بھئی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو سلامت رکھے نظر بس سے بچائے اور جامعہ المدینہ کی اندر جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جہاں وہ سکھائی جاتی ہے اور جس طرح سے یہ انداز ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھانے کا بتانے کا تربیت کا یہ لا جواب ہوتا ہے ہم جب دورہ حدیث شریف میں تھے تو ملاد شریف کا مہینہ جہاں یہ آ گیا اس میں پھر ہمارا یہ ایک درجے کے اندر استاد قبلہ احمد ارداد صاحب اشامی آپ نے جہاں وہ فرمایا کہ جہاں وہ عرب شریف میں معمول ہے کہ لوگ ملاد شریف کے موقع پر یہ شمائل ترمزی کا ختم جہاں وہ مکمل کرتے ہیں یعنی شمائل ترمزی پڑھتے ہیں یعنی حضور کیسے چلا کرتے تھے کیسے آپ کا زندگی گزارنے کا انداز تھا حضور کی داری میں کتنے بال سفید تھے اس کا بھی بیان ہے اس کے اندر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ خضاب لگاتے تھے وہ کیسا تھا اس کا بھی بیان ہے اس کے اندر تو یوں ہمارا ارادہ ایک بنا کہ یوں جہاں سیکار کیا جائے تو یہ پھر ہم نے حافظ ادنان چشتی صاحب کی مسجد میں درجہ جمع ہوا استاد قبلہ احمد علیہ شامی صاحب مدنی شیخ الحدیث ہے ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے آپ بھی تشریف لائے اور پھر سارا شمائل ترمزی کا کیا ہوا وہاں پر ختم ہوا اور بڑا ایک اس کا بڑا پیارا سا ایک ماحول تھا کیا بات اور ایک بڑی پیاری سی خوشبو فرگرنس مسجد میں کیا ہو رہی تھی وہ پھیل رہی تھی اور اس خوشبو بھرے ماحول کے اندر ذکر رسالت معاب جاری تھا یہ بھی حضور کی یاد کا ایک طریقہ ہی ہے یہ تو بقاعدہ یاد ہوئی نا جس میں بقاعدہ وہ چپٹر قائم کیے گئے وہ باپ بندی کی گئی جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا چلنا پھرنا سرما لگانا جو آپ نے اشارے فرمائے اور یہ واقعہ تن یہ شمائل ترمزی میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو محدیسین نے باقاعدہ شمائل یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف آدات اعمال اس کے متعلقہ جو آدیث جمع کی ہیں تو ان میں بلا شبہ پوری پوری کتاب کے اندر اسی طرح قاضی عیاض رحمت اللہ نے بھی اپنے ابواب ایسے قائم کیے ہیں جن میں باقاعدہ اس طرح کے ابواب ہیں کہ جن میں نبی پاک علیہ السلام کی صرف آدائیں ہیں اور وہ صرف یادگاریں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امت کو سبق بھی ہے اور در حقیقت وہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک عمل کی یادگار بھی ہے کہ وہ جب بندہ پڑتا ہے اور ایک عاشق رسول پڑتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ ایک ایسا سوز اور ایک ایسی اس کے روحانی اس کے اندر تصویر پیدا ہوتی ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا تو واقعاً یہ محدثین کا امت پر احسان بھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے ذکر اور حضور کی یاد سے ان کا وابستہ ہونا اور بے انتیاہ حضور سے پیار کرنا اس کی بہت بڑی دلیل بھی ہے سبحان اللہ مفتی حسان صاحب کا مجھے ایک پرگرام بھی یاد آ رہا ہے خالد بھئی یہ درست شمائل ترمزی کے عنوان پر یہ آپ مدنی چینل کی فیس بک پیج پر جائیں مہاں سے آپ کو مل جائے گا آپ دعوت سلامی جو سوشل میڈیا پیجز ہیں ان پر اگر آپ بھیجیں گے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کا لنک بھیجیں تو آپ اس کا لنک ملے گا اس کو جاہاں آپ دیکھیں اس کے علاوہ مفتی حسان صاحب نے درست شفاہ شریف بڑا زبردست ایک نبی پاک کی یاد پر مبنی جو ہے یہ پرگرام کیا میں کوئٹا میں تھا خالد بھئی کوئٹا میں تھا اور کوئٹا میں میں نے مدینی چینل پر ادھر سے شفاہ شریف یہ پرگرام دیکھا اور اس میں ان آیات کا بیان ہو رہا تھا جس میں حضور کی مختلف یوں کہہ لیجئے کہ ذات کے حوالے سے قسم کا ذکر ہے قرآن کریم میں وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا یہ ہے وَقِيلِهِ لَعَمَرُك اس طرح کر کے وہ جو تھا ذکر تھا میں نے اس وقت مفتی حسان صاحب کو میسج کیا ہمارے استاد بھی ہے شیخ الحدیث بھی ہے تو ہم نے حسول تفسیر بھی پڑھی ہے حسان صاحب سے فوض القبیر بھی پڑھی ہے پھر دورہ حدیث شریف میں بھی ماشاءاللہ ہمارے استاد تھے تو میں نے استاد صاحب کو کہا میں نے کہا آپ کا پروگرام سن کر میں نے نیت کی ہے کہ میں الشفاء یہ مکمل کتاب عربی میں اس کو جہاں میں پڑھوں گا الشفاء بِتعاری فی حقوق المستقف ایسا یہ جی ذکرِ رسالت میں آپ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ظاہری طور پر بھی شفاء عطا فرمائے گا باطنی طور پر بھی شفاء عطا فرمائے گا کیا فرمائیں گے نقی باری بھائی بلکل ایسا ہی ہے قصیدہ محمدیہ میں ایک شیر موجود ہے محمدن ذکرہ روح لی انفسینا محمدن شکرہ فردن علی الامامی سبحانہ تو یہ تو جانوں کے لیے روح ہے اور زندگی ہے اور شیخ مہدی الفاسی علی رحمہ نے لکھا ہے مطال المسررات میں کہ حضور کا ذکر سن کہ امتی کے دل میں تھنڈک پیدا ہو جاتی ہے تو جس کے دل میں یہ تھنڈک پیدا نہیں ہو رہی تو وہ دیکھے کہ وہ مریض کا دل تو نہیں ہے ایک امتی کا دل جب حضور کا ذکر سنتا ہے تو وہ عشقِ رسول سے سرشار ہو جاتا ہے میں یہاں یہ بات ارز کروں گا قرآن پاک میں ایک مقام ایسا ہے جہاں ایک سات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سات عظیم عظمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اللہ اکبر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایہا نبیشو انہا ارسلناکا شاہدان و مبشیران و نذیرا و داعیا الاللہ بی اذنہ و سراجا منیرا اب سب سے پہلے فرمایا یا ایہا نبیشو نبی ہونا پہلی صفت حضور کی یہاں ذکر کی گئی اور عالی حضر نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے اے غیب بتانے والے ایک بڑی ہی دلچسپ بات جب محراج کی بیانات وغیرہ کی تیاری اور محراج کا مہینہ آیا تو عالی حضر نے فتحہ رزویہ میں بڑھانا ایک پیارا واقعہ لکھا ہے آپ نے فرمایا جب حضور محراج سے واپس آگیا تو لوگوں نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا اور اس طرح کی باتیں پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک کافلہ گیا ہوا ہے سفر پہ آپ بتائیں وہ آپ کو راستے میں ملا تھا ملا تھا تو کہاں ملا تھا اور واپس کب آئے گا ایک ساتھ انہوں نے پوچھ لیا حضور نے فرمایا ملا تھا میں نے وہاں اتر کے پانی بھی پیا تھا ایک شخص کا جانور دوڑ گیا تھا اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے گیا اور اس کی پنڈلی ٹوٹ گئی پھر فرمایا وہ فلان دن طلوع شمس کے وقت آئے گا سورج نکلنے کے وقت آئے گا آج اتنا فاس دور ہے اور اس طرح نہیں بیان کیا جا سکتا کہ سورج نکلے گا اور یہ چیز ایسے ہو جائے گی حضور نے بیان کیورا اللہ حضور فرماتے ہیں کہ کافلہ آنے کے ٹائم سے پہلے کا ٹائم حضور نے بیان کر دیا کافلہ اگر دو دن بعد آنا تھا حضور نے دو دن پہلے کا وقت بیان کر دیا اب مومن تو خوش تھے کہ یہ ایسا ہو جائے گا جیسا حضور نے فرمایا ہے لیکن کافروں نے کیا کیا کہ وہ مکہ کے مین دروازے پہ بیٹھ گئے اور کچھ لوگ پہاڑی پر چڑھ کے سورج کی طرف دیکھنے لگے کہ ایسا ہو جائے کہ یا تو کافلہ پہلے آ جائے یا سورج پہلے نکل آئے ہم کہیں گے خبر جھوٹھی ہوئی خبر سچی نہیں ہوئی کہا اب سارے منتظر ہیں ادھر سے جو دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ادھر پہاڑی پہ جو بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے سورج دیکھنے والے کہتے ہیں سورج نکل آیا ادھر سے جو دروازے پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ادھر سے آواز دی کافلہ بھی آ گیا وہاں وہاں حضور کا اس طرح لمحہ لمحہ کی خبر دینا فرمایا یا ایہا نبیجو یہ پہلی صفت اس آیت میں ایک میں بیان کی اور پھر یہاں میں ایک اور بات ارز کروں کہ یہاں فرمایا ان نبیجو نبی کے اوپر علی فلام میں قرآن پاک قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو دیگر انبیاء کا ذکر ہے نبی کے ساتھ ذکر ہے لیکن علی فلام موجود نہیں ہے حضور کا جہاں ذکر آتا ہے تو تقریباً جگہوں پہ علی فلام کے ساتھ ان نبیجو اولہ بالمؤمنین من انفسہم اسی طرح ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی نبی ان نبی کے ساتھ تو انجیل کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کیا آپ علیاس ہیں کہا نہیں کہا کیا آپ مسیح ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہا نہیں تو انہوں نے کہا کیا آپ ان نبی ہیں اور انگلیش میں اس کا ترجمہ یوں ہے that prophet کہ آپ وہ والے نبی ہیں تو حضور کے ان نبی علی فلام کے ساتھ بھی دیگر کتابوں میں تعریف بیان ہوئی ترجمہ تو ایک اپنی جگہ موجود ہے تو پہلی صفت اس آیت میں فرمائی یا ایوہن نبی انہا ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بیجا ہے مرسل رسول بنا کے بیجا رسول ہونا یہاں اس آیت میں دوسری صفت حضور کی بیان کی گئی علامہ نبراس علامہ برہارویہ علیہ رحمہ نے نبراس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں ایک مختار قول یہ ذکر کیا کہ جو صاحب ایک کتاب ہوں اسے رسول کہتے ہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو یہاں اپنے وضاحت فرمائی اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو رسول بنا کے بیجا ہے پھر اسی آیت میں حضور کی تیسری صفت بیان فرمائی شاہد کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا اور یہاں ترجمہ کیا گیا اللہ حضرت نے فرمایا حاضر اور ناظر بنا کے بیجا کہ حضور اپنے روزے میں موجود ہیں اور پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں یہ اللہ حضرت نے اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر دیا یا اپنی طرف سے یہ عقیدہ بیان نہیں ہو گیا بلکہ اس کے پیچھے ایک حدیث موجود ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ان اللہ عز و جل قد رفع لی الدنیا فآنا انظر الیہا و الی ما ہوا قائن فی ہا الی یوم القیام قان ما انظر الی کفی حاضی اور حاضہ کے الفاظ بھی ہیں فرمایا اللہ نے میرے سامنے دنیا کو ایسے بلند کر دیا ہے سامنے کر دیا ہے کہ میں جو کچھ ہے دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میں اسے ملاحظہ فرما رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں دیکھیں حضور کے غلاموں کے غلام غلام غوث عظم رحمت اللہ فرمائے کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ پہ رکھے رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں تو یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں تو حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا نادر المعراج میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور فرماتے جب میں اللہ کہ قربے خاص میں گیا تو میرے موہ میں پانی کا کترہ ٹپکایا گیا جو شہر سے زیادہ میٹھا تھا برف سے زیادہ تھنڈا تھا اس کی برکت سے تمام اولین و آخرین کا علم مجھے عطا کر دیا گیا حضور حاضر ناظر حضور کی تیسری صفت اس آیت میں بیان ہوئی والوں کو اللہ کی رحمت کی خوش خبریاں دیتے ہیں و نظیرا اور اللہ کے عذابہ سے ڈرانے والے ہیں اچھا یہاں ترتیب میں بڑا لطف ہے پہلے مبشر فرمایا پھر نظیر فرمایا تولیمہ نے لکھا ہے حضور کی تبلیغ میں حضور کے جو بشارت والا انداز تھا یہ تمہیں کمر بان سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم کی طرف نہ جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی پانچویں صفت اس آیت میں بیان ہوئی نظیر در سنانے والے اور چھتی صفت اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں تبلیغ دین فرماتے ہیں دعی ہیں اور جیسی تبلیغ حضور نے فرمائی اور جس جس انداز سے فرمائی یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور کس طرح آیاں ہے کہ حضور نے پتھر کھا کے گھروں میں فاقے بھی رہے لیکن حضور تبلیغ دین مسلسل فرماتے رہے اور اس ایک ہی ترجمہ عربی میں چراغ بھی ہوتا ہے صرف آج سورج کو بھی کہتے ہیں چراغ صرف کمرے کے اندر کو روشن کرتا ہے سورج پوری عالم کو روشن کرتا ہے تو حضور کی شاہن کے لائق کہ حضور سورج فرمایا کہ چمکا دینے والے سورج ہیں تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا ذکر یہ وہ احمد رضا بھائی نے آیت کی طرح اشارہ کیا اللہ نے فرمایا جعل تُو کا ذکر من ذکری یعنی تفسیری ترجمہ اس کا یوں کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے یعنی جو تجھے یاد کرے گا تو مجھے یاد کرے گا جو اللہ کو یاد کرے اللہ کے محبوب کو یاد نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موہ میں ہوئے ایسی زبان خدا نہ کرے تو اللہ کو بھی یاد کرنا ہے بڑا اچھا ذکر فرمایا ماشاءاللہ نکیب عارف حضور کی یاد میں اگر ڈوب کر کی ذکر کر رہا ہے تو آپ کو اس کی لذت ملے گی یہ بات ہم سنتے تھے یہ مجھے پریکٹیکل ہوئی خالد بھائی میں نے مورو میں کلام سنا حضرت شاہ عبدالعطی بھٹائی رحمت اللہ تعالی کا وہ بھی یاد حضور میں کلام تھا سندھی مجھے ہلکی پھلکی سمجھ آجاتی ہے لیکن وہ کیونکہ حضرت شاہ عبدالعطی بھٹائی کی سندھی ہے پرانی سندھی ہے اور اس کا گاڑی سندھی ہے پڑھائی جاتی ہے لٹریشر کے دور پر بھی شاہ جو رسال بڑا مشہور ہے تو یوں ایک نات خان اس کو پڑھ انداز بھی تھا اور وہ پڑھ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آرہ تھا لیکن جو ایک ذوق کی کفیت تھی یہ پیدا ہو رہی تھی میں نے پھر یہ بات کہی میں نے کہا ہم سنتے تھے کہ حضور کی محبت کی حضور کی عشق کی ایک زبان ہوتی ہے آج یہ تجربہ ہو گیا کیا ہے زبان ہے جو اپنا پیغام کیا ہے وہ دے رہی ہے کہ بندے کو روحانگر ملتی ہے نبی پاک کی یاد دل میں آتی ہے آنکھوں سے حضور کی یاد میں آنسو بہ جاتے ہیں اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ہم حضور کو یاد بھی رکھیں اور حضور کی یاد میں عشق باری بھی خالد بھئی بندہ کرے حضور کے حسانات کو یاد کرے مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے مرحبہ آتش دوزق سے بچانے والے کیا فرمائیں گے نبی کریم رب العالمین کی وہ عطا ہیں جن کی بدولت مالک کریم نے سارے جہان والوں پر احسان فرمایا ہے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا جود حضور کی عطائیں اور حضور کی رحمت بہت وسیع ہے رب العالمین جل وآلہ اصل میں عطا فرمانے والا ہے اور اس کی شان عطا یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے وما کانا عطاؤ رب کا محضور کہ تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب رب کے سب سے زیادہ محبوب ٹھہرتے ہیں تو سب سے زیادہ عطائیں پانے والے بھی یہی ہیں رب العالمین جل وآلہ نے ان پر اتنی عطائیں فرمائی ہیں کہ دنیا بنا کر اس کو قلیل ارشاد فرمایا ہے اور سید اللہ رب العالمین جل وآلہ کا آپ پر بڑا فضل ہے تو جو لوگ قلیل کو شمار نہ کر پائیں وہ کسیر کے کس طرح سے خد و خال کو بیان کریں گے یا اس کے جو گونڈریز ہیں ان کو بیان کیا جا سکے گا اللہ رب العالمین جل وآلہ نے اپنے محبوب صلی اللہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جا کر بھی دیکھیں گے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا مبارک ذکر جو ہے وہ لذتوں کے مزید اضافے کا باعث بنے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ذکر کی مٹھاس میں سے اور نبی پاک علیہ وآلہ ذکر سن کر لذت لینا یا عشق باری کرنا اس میں سے آپ یہ دیکھئے کہ کچھ کلام سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں جو لکھے گئے ایسے مقبول ہوئے کہ چاہے فارسی بولی جاتی ہو چاہے عربی بولی جاتی ہو چاہے بھی آتے ہوں آپ یہ کلام دیکھئے مولان جامع علی رحمہ کا فارسی زبان کا کلام ہے اور جہاں مسلمان آباد ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلام پڑھا جاتا ہے مختلف ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے یوٹیوب پر اس کو سرچ کر لیجئے کس علاقے میں یہ کلام نہیں پڑھا جاتا اور وہاں کے لوگ پڑھ کر سن کر عشق باری بھی کر رہے ہیں سرکار رحمت اللہ علیہ کا کلام دیکھئے مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام شرک و غرب میں پڑھا جاتا ہے ایسی امام بصیر رحمت اللہ علی کا قصیدہ دیکھ لیجئے ایسا زبردست مشہور معروف ہے کہ جہاں تھوڑا سا بھی مذہبی معاول ہو تو بچے کو بچپن سے جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کا عشق بھی سکھایا جاتا ہے حضور کی محبت بھی سکھائی جاتی کی یاد جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے جب بندہ قرآن مجید میں پڑھتا ہے بندہ پڑھے مصطفہ کریم علیہ السلام کی یاد ہے جب بندہ کچھ ایسی آیات پڑھتا ہے جو کسی خاص واقعے کے اس کے پیچے کوئی خاص پس منظر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ کرام علیہ ردوان آتے ہیں اور نبی پاک علیہ سلام ان کو بیان فرماتے ہیں کہ تم نے رات ایسا ایسا معاملہ کیا تھا تمہارے دل میں یہ بات موجود تھی تمہارا یوں یوں انداز رہا دیکھو تمہارے انداز پر اللہ رب العالمین نے کون سی آیات نازل چرم ہے آپ اس طرح کر رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بیس یوں آیات قرآن مجید کی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نازل فرما دی بات اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام سے پوچھ کہ اس حال میں ہم سے راضی ہیں ان ساری باتوں میں جو نبی پاک کی یاد ہے نا وہ ایسی رہتی ہے اور ساتھ جو بات اپنے عشق باری کی تھی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو کے بارے جبریل امین آکر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہیں کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالم نے رشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حال میں وہ اپنے رب سے راضی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انداز دیکھیں صدیق اکبر کسی چیز میں ڈوب جاتا ہے اور چند کلمات کو بار بار اپنی زبان سے ادا کرنے لگتا ہے یہ انداز ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہوا کرتے تھے جب ہم انسپریشن دینی اور مذہبی طور پر لیتے ہی نبی پاک علیہ سلام کے صحابہ سے ہیں تو یہ ایک بڑا زبردست جذبہ ہے نبی پاک علیہ سلام کے ذکر کرنے کا حضور کو یاد کرنے کا نبی پاک علیہ سلام کی یاد آئے تو ساتھ میں آنسو بھی آتے چلے جائے نبی پاک علیہ سلام کی بات آئے کتنے اصحاب کا یوں تذکرہ ہے کہ حضور کی یاد انہیں آیا کرتی تھی کوئی ان کے سامنے نبی پاک علیہ سلام کا تذکرہ چھیڑے تو یہ لازمہ ہوا کرتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آسو بہنا شروع ہو تو یہ سید عالم کی یاد سے دلوں کو آباد کرنے والی بات ہے اور جتنا جیسا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے سلمان بھائی دل اس کی حوالے سے ویسے ہی نرم ہوتا چلا جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ دنیا جہان کی مسئبتیں اور لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی کہانیا بیان کریں ان کو کوئی جمبش ہی نہیں ہوتی کہ کچھ ہو رہا ہے کچھ ایسا ہو رہا ہے لیکن کوئی رشتہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے کا تذکرہ کر دیا جائے تو پھر ان کی آنکھیں ڈبڈبانے لگتی ہیں آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے ہمارا ایسا نرمی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اگر عشق باری ہو عشق جاری ہو جائے تو یقینا یہ ان سعادت مندی کی بات مرحبہ اچھے کام کریں اور قابل تشویش کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کے محبوب کو یاد کریں اور دل کو پاک کریں صاف کریں آئیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آج ایک بڑا ہی قابل تشویش مرز ہے یہاں ڈسکس کریں گے اور اقتداد ہے جو ہمارے معاشرے میں اسم مبتلا ہے اور یہ بہت قابل تشویش بات بھی ہے دل کی سختی یعنی موت اور آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل کا سخت ہو جانا یا دل کی سختی یہ بڑا خطرناک مرز ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اس جیسا ہو جائے جو سنگ دل ہے تو خراب بھی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں اللہ 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 نفس جب خبیص ہوتا ہے تو قبول حق سے اس کو بہت دوری ہو جاتی ہے اور اللہ کے ذکر کے سننے سے اس کی سختی اور قدورت بڑھتی ہے جیسے کہ سورج کی گرمی سے موم نرم ہوتا اور کو روکنا اپنا شعار بنا لیا ہے حدیث مبارکہ میں دل کی سختی عمل کو ضائع کرنے کا سبب بیان کی گئی ہے ایک اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا کہ چھے چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں بڑی قابل تشویش بات بندر نکی کی عمل کی ضائع ہو گئے اب چھے چیزیں وہ کون سی ہیں مخلوق کے عیب کی ٹوہ میں لگے رہنا اقتداد ہے جو اس میں پڑی ہوئی اپنے آپ کو نمازی بھی سمجھ نیک بھی سمجھ اچھا بھی کام کرتے نظر آرے لیکن فرما ہے کہ یہ چھے کام لمبی لمبی امیدیں اور چھتی بات حد سے زیادہ ظلم اس حدیث میں دل کی سختی کو عمل کی بربادی کا سبب بھی بیان کیا گیا کہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں قصاوت یعنی دل کا سخت ہو جانا نہائیت ہی حلاقت میں ڈالنے والا اور عمال کو ضائع کرنے والا مرض ہے اور دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے گناہوں کی کسرت اس کا بڑا سبب اور موت و آخرت کی یاد اس کا علاج اس کا سبب کیا ہے گناہوں کی کسرت دل کیوں سخت ہو جاتے اور اس کا علاج کیا ہے موت اور آخرت کی یاد تو جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں ان کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے اور انجام بندہ غور کرے ان کا حال کیا بنا کساوت کلبی کا پہلا پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے پیٹ زیادہ جو بھرتا بہت کھاتا پیتر اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے تو دل سخت ہوتا ہے تو گناہ میں پڑتا ہے گناہ زیادہ کرتا ہے دنیا کی آفتوں رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے امام ازالی فرماتے ہیں کہ راہ آخذت پر گامزن بزرگان دین کی عادت بھی ہمیشہ سالن نہیں کھاتے تھے بلکہ خواہشات نفس کی تکمیل سے بچتے تھے کیونکہ انسان اگر حسب خواہش لذیذ چیزیں کھاتا رہے تو اس کا نفس میں غرور اور دل میں سختی پیدا ہونا شروع ہو جاتی تو اپنے آپ کو یہ بندہ کچھ بھکا رکھنے کی عادت ڈالے روزے رکھیں کم کھائیں کھانا کھائے تو عبادت و قوت حاصل کرنے کے لئے صرف لذت کے لئے نہیں اور مزے کے لئے نہیں اور پھر اس کا الاد یہی ہے کہ بندہ آخرت کی چیزوں پر نظر رکھیں اور پیٹ بھر کر کھانے سے آدمی عبادت کی لذت و مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے حضرت صدیق اکبر فرماتے میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو تو بہت سارے بزرگوں کے واقعات اس میں بیان کی گئے کہ جو زیادہ کھاتے ہیں وہ کہتے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی کم کھانے والے کو عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے اس کے بچتے رو کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکال ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اگرچہ دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی نے سخت کر دیتی ہے اور سخت دل اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے تو اب یہ کہ فضول گوئی رسول اللہ خاموش ہے اس کا مطالعہ کریں اور یوم قفل مدینہ منائیں دعوت سانی والوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کم گوئی کی عادت نصیب ہو ایک اس کا سواب ہے قصاوت قلبی کا زیادہ ہسنا اس سے بھی اللہ کی آخری نبی فرماتے ہے کہ زیادہ مت ہسو کیونکہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے اس کا علاج ہے بندہ اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں مزاک مسکری کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بچیں رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے وے صرف مسکرانے کی عادت بنائے تو یوں قصاوت قلبی سے بچنے کے لئے کم کھائے کم بولے اور ہسنے کی عادت پر کنٹرول کرے اور مسکرانے والی سنت کو اپنائے اللہ پاک ہمیں دل کی سختی کے مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جاہی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ پاک ہمارے دل کو باطنی بیماریوں سے بچائے اور اللہ تبارک وآلہ ہمیں بہتان تراشیوں سے بھی بچائے اور اللہ تعالی ہمیں بدگمانیوں سے بھی بچائے اور اللہ کریم ہمیں ظلم سے بھی بچائے اور ہمارے دل کو پاکیزہ صاف مصفہ مجلہ منور فرمائے اور اسے اپنی محبت سے اللہ روشن فرمائے آمین مزید لیکن کیوں آپ اتنی دیر بعد کیوں آئے ہیں جی احمد عردہ بھائی بتا دیں اصل میں جو قبلہ سلمان بھائی جو ہیں ان کا سٹوڈیو اور ان کا سلسلہ یہ کراچی میں ہے اور میں فیصلہ باد میں موقیم ہوتا ہوں اس لیے جب کراچی آنا ہوتا ہے اور یہ اجازت دیتے ہیں تو محمد رفیق ہے ماشاء اللہ آج کا جو سلسلہ کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہ تمہیں جو موضوع ہے جو بہت ہی پیارا موضوع ہے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ خود اچھا مفتی قاسم صاحب سے بھی حاصل کی ہے اور کچھ کتابیں ان سے میں نے بقاعدہ پڑی ہیں اور ویسے جو کہنے تعلیمی نظام کے طور پر جہاں پڑا ہے وہ فیصلہ باد جامعہ المدینہ فیضان مدینہ میں تعلیم حاصل کی مرحبا جی کار محمد عمد تعریف بارت رہم ناد خان سے عرض ہے کہ مجھے قرام صحبی بلال مجھے شاعب بار مدینے میں جزاک اللہ خیرہ آمین مرحبا جی محمد ورسی خیف بھی رستے ناف سنائے مجھے ختم رسول مکہ مدنے جزاک اللہ خیرہ جی محمد اسلام مطاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کہتے کہتے جاری و ساری ہے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے تیبا بڑی دور آقا تیبا بڑی دور اللہ آپ کو برکت دے اسلام بھئی اسلام بھئی ہمارے سفر مرینہ کے رفیق بھی ہیں بڑے پیارے اسلام بھائی ہیں جامل بھنا میں ماشاء اللہ پڑھتے بھی ہیں اور بڑی پیاری شخصیت ہے اللہ برکت دے آباد رہیں جیتے رہیں جی پروگرام کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے بڑی مربانی بہت شکریہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میسیج بھی لیتا مزمل بھائی ہیں کہاں سے گوجرہ سے شکریہ جی شاہ اللہ وسدہ رویت رسول حرم کلام سنائیں زشان بھائی ہیں لوہ مارکیٹ ملتان سے کہہ رہے ہیں کہ اپیسیشن بھی کر رہے ہیں دعا بھی کر رہے ہیں اللہ ہمیں حضور کی یاد کا زوک نصیب فرمائے آمین کلام سنائیں پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب پھر کھچا دامن دل سو بیابان عرب مرحبا کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے میرا دل اور میری جان مدینہ والے عبدالحبیب بھائی کی آواز میں سنائیں میاں والی سے میسیج ہے بہت شکریہ تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے کلام سنائیں جہانیہ سے میسیج ہے بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ آپ کے میسیج کے لئے اور کہہ رہے ہیں کہ واہ کیا بات ہے مدینہ کی کلام سنائیں زوہیب بھائی ہیں ستیانہ سے سبحان اللہ یہ بھی فیسر آباد کا مضافات کی علاقہ ہے ستیانہ جی جام شورو سے میسیج ہے دل میں ہو یاد تری گوش تنہائی ہو کرام سنائیں یا مرحبہ سبحان اللہ کرام سنائیں کون سا جی نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا مرحبہ کال بھی لیتے ہیں سلام سلام دیا جائے کہ کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے آپ ملیر بہت مرحبہ دو کرم یا شفی ملیر اللہ کر دو کرم شاہ بس دار میں تیرا سو گوڑا حرم تیرا سو گوڑا حرم شاہ دار بس دار میں تیرا سو گوڑا حرم تیرا سو گوڑا حرم رم غلام کرک نا خود دار بھرم شاہ لہ سو دار رم تیرا سو گوڑا حرم تیرا سو گوڑا سو گوڑا حرم مل تشر گئے خیالات کی وعدیاں مل تشر گئے خیالات کی وعدیاں لٹ کر گئے سکو سو گوڑا لیے دو جانگا 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 گئے سو گوڑا شاہ 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 بس دار رب تیرا سو گوڑا حرم تیرا سو گوڑا حرم سو گوڑا سو گوڑا حرم تیرا سو گوڑا حرم حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بس بس کر سکار میں آتے جاتے سو گوڑا تیری چوکھٹ پہ غم شانا بس دار میں تیرا سو گوڑا حرم تیرا سو گوڑا سو گوڑا کال ہے بڑی ہم کال ہے آئیز کو شامل کرتے ہیں جی ماشاءاللہ سلمان بھائی کیا بات ہے آپ کی اللہ آپ کا سلامت رکھے درازی عمر بالخیر اتاف رمائے تمام باللغین بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پولوں سے نواز رہے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے حضور کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق اتاف رمائے بہت پیارا آج کا موضوع ہے ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی سلمان بھائی آج دل کر رہا ہے یہ کلام اگر آسانی ہو تو سنا دیا جائے یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاہم کو یہ کلام پھر دکھا دے وہ رخے مہرے فروزاہم کو یہ کیا بات تھا آپ کی سے مجھے ایک بات یاد آگئی حالد بھائی مجھے کسی نے کہا کیا بات ہے آپ کی میں نے کوئی بات نہیں ہے ہماری تو چلیں شاہ جی اللہ آپ کو جزے خیر دا فرمائے ویسے یہ اپیسیشن کے طور پر ہوتا ہے جملہ سوالیاں بھی ہو سکتا ہے لیکن چلیں بارت یہ جو ایک رسپونڈ میں نے کیا وہ مجھے یاد آگیا چلیں جی کچھ کرام سنائے یاد میں جس کی لنی یاد میں جس کی نگی ہو ششن و جام کو پھر دیکھا دے بورو خیر میں غیر فر رو زام کو پھر دے دے بورو خیر میں غیر فر رو زام کو تیر سے آپ میں آنا آن گی می لی لگ میں تیر سے آپ میں آن 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 گی مل لگ گ میں کیا کیا خود رفتہ کیا جلوہ چانا جلوہ کو کیا خود رفتہ کیا خود جلوہ جانا آغام کو جس تاب سو من گولی اس تاب پہ گیرہ بیجھ لی جس تاب سو من گولی اس تاب پہ گیرہ بیجھ لی پھر دیکھا دے پھر دیکھا دے وہ ادا اس کو لے خل آغام کو پھر دیکھا دے دے وہ ادا اے دول خل دام کو شم تی تی باس میں پر وانا رہو کب تک دور شم تی تی باس میں پر پانا رہو گب تک دور ہاں جلا دے شرر آدش پین آغام کو کو جب سے آنکھوں میں سمائی گئے مدی بشنا کی باغار جب سے آنکھوں میں سمائی گئے مدی بشنا کی باغار نظر آدھ تی خزا دی دا گل اس آغام کو تو خاک کو جائے در پاک پہ غرصت مٹے جائے خاک پاک کو جائے در پاک پہ غرصت مٹے جائے یا غیلہ آری نا پیرا بے سر و ساما من کو کر لے بے پاک سر سر تر دار شبا سر عط گو جائے یو نا بے چین رکھے جو شیش اس سی آغام کو پردر موسیقی اگر موسیقی قرر ایک بات اپنا آئین بنا اے مگتا پاگمت کو اے رضا بس روح سے پاک سنا اے رضا بس روح سے پاک سنا اے رضا بس روح سے پاک سنا نظر دیتے ہیں چمن مرگ غزل خوا خام کو نظر دیتے ہیں چمر مور غزل خام کو پھر دیکھا دے وہ رخ ہے میں گرف گروہ رزاگم کو خیار ہے دعا جو ہے یہ زمین و آسمان کا نور ہے دعا جو ہے یہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معمولات سے پہلے دعائیں مانگنے کی توفیق دے معمولات کے بعد بھی دعائیں مانگنے کی توفیق دے جیسے الحمدللہ نماز کے بعد بھی ہم دعا کرتے ہیں آزان کے بعد بھی دعا کرتے ہیں اس طرح سے یہ تو عبادات ہیں اسی طرح سے جو دیگر معمولات ہوتے ہیں ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ دعائیں کیا کرتے تھے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں چنانچہ آقا کریم علیہ السلام کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا کرتے اور کھانا کھانے کے بعد بھی دعا مانگا کرتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد کے دعا کے تو کیا کہنے آئیے دعا کی فضیلت سنیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ کبھی ایسا ہوئی نہ کہ میں کھانا کھاؤں اور جہاں میں دعا نہ مانگوں کیونکہ کھانا کھایا دنیاوی ایک جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوئی اور ساتھ ہی دعا مانگنے کی برکت سے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد ترمیہ حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس نے کھانا کھایا اور اس نے کہا سبحان اللہ انتہائی مختصر دعا پھر سن لیجئے جو اس طرح کہے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کھانے کے بعد یہ دعا مانگنے کی بھی سعادت عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا سے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور دعا جہاں وہ لینی چاہیے خالد بھی اور دعا کرنے بھی چاہیے کھانا کھانے کے بعد بھی جہاں وہ دعا کریں اور کھانا کھانے سے پہلے بھی چاہ کریں دعا کریں اور کسی مسئیبت پر پس جائیں تو سب سے پہلے دعا کرنے یا اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہو جائے یا عرب کریم کرم فرما اور مجھے اس مسئیبت سے نجات عطا فرما ٹھیک ہے جی ایک سوال ہے ماشاءاللہ سلمان بھے کہاں بھی آپ کی عید سفر میں گزری ہے بلکل سفر میں گزری ہے عید کے عیدیں عید یا عیدیں ابھی تو مجھے ایک ہی عید یاد آ رہی ہے جو سفر میں گزری ہے یہ بڑی عید تھی اور یہ ہم اس وقت بارہ ماہ کی مجھنی کافل میں سفر کر رہے تھے اور ہم نے جانا تھا تھانا سرونہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے ایک ہی بس جاتی تھی اس وقت میں اور وہ وہاں جاتی تھی پھر ایک دن نکتی تھی پھر آتی تھی اور یوں اس طرح اور اس بس کے حوالے سے سفر میں نے کیا واپتے پر اس میں تو اس بس میں بندے بھی اسی بس میں ہیں بکریہ بھی کیا ہیں اسی بس میں ہیں مطلب وہ بس راشن بھی لوگوں کا کیا ہے اسی بس میں ہے بڑا مطلب اور بس میں بھی وہی بس ہے بس میں بھی وہی بس ہے باس میں بھی بس وہی بس ہے باپسی پہ تو اس کا جہنا وہ ایک اس نے ڈرائیور نے آواز نکالی تو لوگوں نے چھلانگے نکانا شروع کر دی تو میں نے کہا بھی کیا ہو گیا میں نے باہر لوگ نکلنا شروع ہو گیا اب ہم تو آگے بیٹے پہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ بس کی بریک فیل ہو گیا بریک فیل ہو گیا ہمارا بھی موڈ یہ ہے وہ کیا ہو گیا اب پہاڑی سے اتر رہی ہو بس اور رستہ بھی کیا ہو کچھا رستہ ہو اور بس نیچے اتر رہی ہے اور اس کی بریک کیا ہو جائے فیل ہو جائے یہ تو شکر ہے ڈرائیور نے بریک ڈرائیور نے چھلانگ نہیں لگائی تو میں نے پھر کیا کیا میں نے دروشی پڑھ کر میں نے پھوک ماری بس کو اللہ کی رحمت سے بس رک گئے میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم بس پہلے باپ بندہ کیا کر سکتا اللہ کو یاد کرے تو بس بارل کیا ہو گئی رک گئی پھر ہم لوگ بس سے اترے خیر سے اتر گئے اور پھر وہ چلتے چلتے جہنا وہ جب بریکیور نے کہا کہ جو بھی کہا لوگوں نے چھلانگ مارنا شروع کی تو آپ نے فرس ٹائم چھلانگ کیوں نہیں ماری آپ نے چھلانگ کیوں نہیں ماری ہم بیٹھے ہوئے تھے آگے راور کا اعلان سمجھ آگیا تھا نا وہ بھی سمجھ بھی نہیں آیا جب ہی تو میں اصل میں بعض وقت نہ پتا ہونا بھی کیا ہوتا ہے بندے کو خیر کے پہلو میں لے جاتا ہے وہ برو ہی بولنا تھا اب ہمیں برو ہی کیا ہے ہمیں تو ناپندیرے اتنی برو ہی آتی ہے اب اتنی برو ہی آتی ہے میں پوچھوں گے آپ کا نام کیا ہے کھانا کھاؤگے ملک کنے سے یعنی اس طرح کر کے دو چار باتیں جو ہیں وہ یاد ہیں تو باقی دکش بھی نہیں پھر میں نے پوچھا کہ بھی لوگ بعد کے بعد پوری بس میں ایک وہ ہو گیا معاملہ تو بہرحال اسی میں ہم نے جانا تھا تو وہ یہاں سے ہم سے چھوٹ گئی پھر ہم کیا ہوئے ہم حب جوکی پہنچے وہاں ہم تین دن تک رکے رہے اب آگے جانے کے لیے بس بھی کوئی نہیں مل رہی واپس ہی کے لیے روڈ پر کھڑے ہیں کہ واپس گاڑی ملے ہم کیا ہو کراسی چلے جائیں کراسی کے لیے بھی گاڑی نہیں مل رہی کتنے میں پھر ایک ٹرک آ کے ہوتل پر کھڑا ہوا تو مجھے ہمارے جو میرے کافلہ نے نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہیں ان کو میں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا ہم تھانا سارونا جا رہے ہیں لیکن آپ کو لے کے نہیں جائیں گے یہ بھی ساتھ میں اچھا ان کے پیر صاحب کا نام لکھا ہوا تھا اس کے ٹرک کے شیشے کے اوپر تو ہمارے پاس جو سمت تھی اس پر بھی انہی بزرگوں کا نام لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا ہم نے ان کے پاس جانا ہے اچھا ان کے پاس جانا ہے آپ نے لے بیٹھے یوں پھر خالد بھئی اوپن ٹرک بلکت اس اوپن ٹرک پر ہم آشکانے رسول کیا ہو گئے وہ بیٹھ گئے اور مدنی کافلے میں سفر ہمارا شروع ہو گیا کچھ آگے جانے کے بعد اب وہ چونکہ پہاڑی راکہ تھا تو اس ٹرک پر وزن رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ریت کچھ سمان رکھا سمان رکھ کے اس کے اوپر کیا کیا ریت جو ہے نہ وہ ڈالی تاکہ کیا ہو جائے وزنی ہو جائی جارہ اچھلے نہیں کچھا رستا ہے آگے ریت ڈالنے کے بعد جب انہوں نے اس پر پانی وانی صحیح اچھلے کیسے ڈال دیا جب تک وہ پانی رہا ریت کیا رہی جمی رہی جیسے ہی پانی خوشک ہوا ریت نے کیا کیا اب ہم پیچھے بیٹھے ہیں ٹرک کے پیچھے بلکل اوپن ٹرک ہے اور وہ پہاڑیوں پر سے اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے کچھے روڑ ہیں ایک درد یہ لگے کہ یہ در سے بندہ نیچے بھی گر سکتا ہے ریت اڑڑ کے کیا ہے آنکھوں میں پڑھ رہی ہے بار اللہ کی رحمت سے ہم تھانا سرونہ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہوگی یہ عید کا دن تھا یہ عید کے دن تھے یعنی زلحج کے دن تھے تو پھر ہم جو ہے وہ پہنچ گئے وہاں پر اور پھر عید کی نماز ہم نے اگلے دن جہنا وہ پڑھی کیا اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عید گاہ میں تو ایک بڑا یادگار سا ایک دن ہے مرحبا یوں ایک عید کے دن یوں بلیئے کہ جو ہوتے ہیں لوگ گھروں کو آ رہے ہوتے ہیں تو ہم مدینی کافر میں سفر کر رہے تھے بڑی یادگار ہے اس طرح عاشقہ رسول مدینی کافر میں سفر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اور اس کی بڑی بہاریں اللہ پاک ہمیں آفیت و سلامتی عطا فرمائے آگے چلتے ہیں مدینی ناظرین اور موضوع پر ہم واپس آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یاد صحابہ اکرام کے اعمال کے حوالے سے میں جاہوں گا احمد رضا بھائی آپ کچھ بتائیں کہ کس طریقے سے حضور کو جہاں وہ یاد رکھتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یقیناً قطعاً نبی پاک علیہ السلام سے بے پناہ عشق کرنے والے تھے اور بہت محبت کرتے تھے آپ کی باتوں کو یاد رکھنا اعمال کو یاد رکھنا وہ تو میں نے عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب امیر المؤمنین تھے اور نبی پاک علیہ السلام کا وسال ظاہری بھی ہو چکا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی زمانہ گزر گیا آپ کی خلافت کے جو ایام تھے ان ایام میں ایک مرتبہ آپ رات کو باہر گھوڑے پر نکلے اور جائزہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کا آپ نے معمولی سا سفر کیا آپ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں سے گزرے تو ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا اور چراغ جلتے ہوئے وہاں پر ایک خاتون تھی جو اون کو کات رہی تھی اور کاتتے ہوئے وہ نبی پاک علیہ السلام کی نات پڑ رہی تھی تو آپ جب اب ظاہری بات ہے کہ رات کے وہ خاموشی زیادہ ہوتی ہے اور آہستہ آواز بھی کچھ نہ کچھ زیادہ ہی لگتی ہے تو جب آپ اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو وہ جو بڑی خاتون تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی نات پڑ رہی تھی اور والیہانہ انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑ رہی تھی اور جو وہ اشعار پڑ رہی تھی ان اشعار کے اندر جو وہ آخری شعر اس نے پڑا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ خود کو اور مجھے جنت میں اکٹھا کر لیں یعنی مجھ اپنی باندی کو اور اپنی کنیز کو جنت میں اپنے قدموں میں جگہ نصیب کر دیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کو ہی مانگ رہی ہے حقیقت کے اندر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے اس خاتون کی جو یہ نغمہ تھا اور جو نات حضور کی پڑ رہی تھی وہ سنی تو آ وہاں کھڑے ہو گئے اور اس کا یہ کلام سنا کلام سننے کے بعد جب آپ نے آخری شعر اس خاتون نے پڑا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی ایسی یاد آئی کہ جب اس نے راکی تاریخی خاموشی اور مدھم سے چراک کے اندر جب یہ اس نے انتہائی عقیدت بھرا شعر پڑھانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اور خود کو جنت میں جمع کر لیں اور اپنے قدموں میں مجھے جگہ دے دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی یہ یاد سن کر اور التجاہ عورت کی سن کر اسی عورت کے دروازے پہ بیٹھ کے اور رونا شروع ہو گئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جب بالکل کہلے کہ آنسو خوشک ہو گئے تو پھر روایت میں یہ ہے مواہب کے اندر کہ آپ نے اس عورت کے گھر کا دروازہ بجایا عورت نے دروازہ کھولا تو اس نے پوچھا آپ نے بتایا کہ میں عمر امیر المومنین ہوں تو اس نے کہا کہ کام کیا ہے کہا کام صرف یہ ہے کہ جو تم نے شیر پڑے ہیں وہ پھر سناو مجھے وہ دوبارہ پڑو اب وہ جو خاتون تھی اس نے وہ شیر دوبارہ پڑے اور آخری شیر پھر جب پڑا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یعنی فرمایا اسے کہ جو تم نے یہ شیر پڑا ہے اس شیر کے اندر آخری جو عرض ہے اس کے اندر مجھ عمر کو بھی شامل کرو یعنی یوں کر لو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ مجھ باندی کو اور عمر کو جنت میں اکٹھا کر لیں اور ساتھ میں یہ جملہ بھی شامل کر لو کہ اے اللہ عمر کی بخشش بھی فرما دیں یہ آپ اس کے یہ فرما کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کر کے واپس آگئے بعض سیرت نگاروں نے اس واقعے کے بعد یہ لکھا کہ ایک تو آپ حضور کو یاد کر کے بہت روئے اور یاد کرنے کے بعد جب اپنے گھار آگئے تو کئی دن تک اسی سوز اور اسی گداز کی وجہ سے آپ انتہائی بیمار رہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یادت کرنے آتے تھے اور اس سارے کہلیں کے تکلیف جو آپ محسوس کر رہے تھے اور جو غم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لاحق تھا اس کا اتنا اثر تھا کہ اتنا روئے بھی اور نبی پاک علیہ السلام کے ہجر کے اندر اور حضور کے فراق کے اندر آپ بیمار بھی ہوئے اور صحابہ اکرام آپ کی یادت کرنے آتے تھے اسی طرح تابعید میں دیکھئے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے اصحاب کے مابین حدیث بیان کرتے تھے تو آپ کے شاگرد یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے خوش مزاج تھے مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تو اسفرہ لونہو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا اور آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے کہ آپ کی بلکل آنکھیں خوشک ہو جاتی یعنی در حقیقت تو استاد سبق پڑھا رہے اپنا بیان کر رہا ہے یا جو وہ اس حدیث سے استمباد کرنا چاہتا ہے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کر رہے مگر اس کے ساتھ جو وہ حدیث اور وہ کن کا فرمان اور اس حدیث کا حضور سے تعلق جب یہ چیزیں ان کو یاد آتی تھی تو ان کا نہیں بلکہ کسیر محدثین کا یہ انداز تھا کہ جب وہ نبی عباق علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تھے تو ساتھ حضور کو یاد کر کے یعنی یاد حضور کے اندر بے پناہ رویا بھی کرتے تھے اسی طرح حضرت امام زہری مشہور محدث رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں ہم جیسے احباب ہیں بیٹھے ہوئے تو ہم میں سے بعض احباب ایک دوسرے کے بارے میں یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ملنسار آدم ہے بہت خوش طبیعت ہے ہر بندے سے گھل مل جانے والا حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نرم طبیعت اور بہت زیادہ پیار کرنے والے محبتیں باٹنے والے اور بڑی اچھی طبیعت کی اور ملنساری والی طبیعت کے مالک تھے مرحبا تو آپ کے شاگرد جب یہ حضرت امام زہری حدیث بیان کرتے تھے تو حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے یہ اس کو نہیں جانتے اور وہ اس کو نہیں جانتا یعنی بالکل اجنبیت اور فقط نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پر توجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایسے مستغرق ہو جاتے تھے کہ لئین یعنی شدید ترین لئین اور نرم مزاج آدمی ہونے کے باوجود اپنے قریبی ترین مہمان سے بھی بالکل اجنبی ہو کر نبی اباک علیہ السلام کو یاد کرتے اور حضور کی حدیث بیان کیا کرتے تھے رشیر پیش کرو اس پر کیا بھر ہے بالکل آپ فرمائیں آپ یاد آئے تو پھر یاد ما آئے کوئی سبحان اللہ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھولائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل بھولائے رکھنا یاد مرحبا سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ انتہائی پرسوز ہو کر نبی ابا کی حدیث بیان کرتے تھے اور آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے جو جولہ سا آپ کے قریب جو بیٹھنے والے افراد ہوتے تھے وہ پریشان ہوتے اور انتظار کرتے کہ اب یہ آگے بھی کلام فرمائیں آپ اس قدر توالت کے ساتھ اور دیر تک روتے رہتے اور جب آپ کے شاگردی میں حسوس کرتے کہ روتے جا رہے ہیں اور آگے بیان نہیں ہو رہا تو حضرت امام مالک اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ لَوْ رَعَيْتُمْ مَا رَعَيْتُمْ اگر تم وہ دیکھتے جو میں نے دیکھا ہے تو لَمَا أَنْكَرْتُمْ عَلَيَّ تو تم میری حالت کو عجیب محسوس نہ کرتے ہیں یعنی جو میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کا حال دیکھا ہے کہ وہ حضور کو کیسے یاد کرتے تھے تو تم یہ جو میری تھوڑی بہت حالت تمہیں لگ رہی ہے نا کہ میں روتا جا رہا ہوں رنگ پیلا ہے تو تم میری حالت کو اجنبی اور ایسا محسوس نہ کرتے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے تو میری حالت کو اجنبی نہ سمجھتے تو نبی عباق علیہ السلام سے جو محبت صحابہ اکرام کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو باقاعدہ احتمام کے ساتھ باقاعدہ سفر کرتے ہوئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان جگہوں پر نمازیں پڑا کرتے تھے کہ وہ یاد کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نمازیں ادا فرمائی یہاں نفل پڑے یہاں نفل پڑے تو یہ آپ کی عادت مبارکہ میں تھی آپ ہی کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی عباق علیہ السلام کے ممبر مبارک کو یوں مسح کیا کرتے تھے یعنی مسح کے الفاظ ہیں یوں ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پر لگایا کرتے اور برکت کا حصول کیا کرتے تھے تو ممبر مبارک کو مسح کرنا اور نبی عباق علیہ السلام کی یادگاروں پر باقاعدہ قصدن جانا اور جا کر وہاں نوافل پڑنا یہ صحابہ اکرام کا زبردست عشق بھی ہے ان کی حضور کے ساتھ جڑی ہوئی یاد کا تعلق بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوری امت کے لیے اور جو صحیح آشکان رسول ہیں ان کے لیے بہترین سبق بھی ہے کہ نبی عباق علیہ السلام کو یاد کرنے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ناتے لکھی جائیں اور اس طرح کے معاملات بلکہ باقاعدہ نبی عباق علیہ السلام کے جو مشاہد مبارکہ ہیں کہ جہاں حضور تشریف لے کے گئے اور وہ مشہد میرے آقا کی موجودگی کی جگہ بنی وہاں پر جانا اور باقاعدہ قصدا جا کر وہاں نوافل پڑنا اور حضور کو یاد کرنا اور اس جگہ کو بوسا دے لینا یہ قطعن منع نہیں ہے اور نبی عباق علیہ السلام کے صحابہ اکرام سے ثابت ہے ہمیں بھی ایسا عشق اور ان صحابہ اکرام اور ان بزرگوں کی عشق کا صدقہ کے ایسی محبت اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرمائے ہیں آمین آلہ نے لکھا ہے یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائیں کیوں یاد حضور ہے سبحان اللہ اور پھر دوسری یاد وطن بھی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یاد وطن ستم کیا ظلم کیا دشت حرم سلائی کیوں بیٹھے بیٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائیں کیوں اللہ تعالی ہمیں حضور کی یاد نصیب فرمائے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھو کریں سب کی کھائیں کیوں بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو کہ آئے کیوں صلی علی نبی نبی صلی علی محمد حضور کی یاد زندگی میں اپنائیں دعوت السلامی کا جنہی محول ہمیں بتا رہا ہے سکھا رہا ہے سمجھا رہا ہے امامہ ہے اس میں حضور کی یاد ہے داڑی ہے اس میں حضور کی یاد ہے سفید رباس ہے آقا کریم کو پسند تھا اس میں بھی حضور کی یاد ہے اچھا خلاق ہے اس میں حضور کی یاد ہے سچائی ہے اس میں حضور کی یاد ہے نمازیں ہیں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں متی و فرمہ بردار بنانے کا ایک زبردست جو ہے وہ طریقہ ہے عمل ہے عبادت ہے ریاضت ہے معاملات ہیں معشرتیات ہیں تو یہ ساری باتیں ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیئے اور اس کے لئے بہترین طریقہ ہے دعوت سلامی کے دینی محل سے بستہ رہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یاد حضور کی برکات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے آمین سبحانک اللہم امی حمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا معتوب الیک مصطفیٰ جانی رحمت اللہ خو سلام شمع بزم ہی دایت دا خو سلام کا شمع شرم جب ان کی آمد دا خو سلام تو مجھ سے خدمت کے خدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے خدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانی رحمت پیلا خو سلام شمع بزم ہی دایت پیلا خو سلام چلو سیکھیں قرآن اور سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ سلے پھلا کہتے کہتے موسیقی موسیقی